معزز سامین اکرام آج کی ہماری ویڈیو بڑی دلچسپ ویڈیو ہے جس میں ہم خرگوش کا سپیشلی ذکر کریں گے خرگوش جو ہے یہ ایک ایسا جانور ہے جو بکری کے چھوٹے بچے کے مشابہ ہوتا ہے خرگوش کے دونوں ہاتھ چھوٹے اور پیر لمبے ہوتے ہیں ذرافہ جو ہے وہ خرگوش کے بلکل برقس ہوتا ہے ذرافہ کی آگے والی جو ٹانگیں ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں خرگوش کی چھوٹی ہوتی ہیں اور ذرافہ کی پیچھے والی ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں اور خرگوش کی پیچھے والی ٹانگیں جو ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں خرگوش کا جو لفظ ہے یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے بھی اور مونس کے لیے بھی نرک خرگوش اور مادہ خرگوش کی الگ الگ خاصیت ہیں نرک خرگوش کی ایک قسم ایسی ہوتی ہے کہ اس کے جسم کے ایک حصے میں ہڈی اور دوسرے حصے میں گوشت کا پٹھ ہوتا ہے چنانچہ یہ قسم جو ہے لومڑی کے اندر بھی پائی جاتی ہے بس آقاد یوں ہوتا ہے کہ مادہ خرگوش اپنے نار سے خود بخود جفتی کرنے لگتی ہے چونکہ اس میں شہوت کا کافی جو ہے وہ غلبہ پایا جاتا ہے نیز مادہ خرگوش جو ہے حالت حمل کے اندر بھی وہ اپنے نار سے جفتی کر سکتی ہے اسی طرح اس جانور کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ جانور جو ہے یعنی خرگوش جو ہے ایک سال نر رہتا ہے اور دوسرے سال مادہ بن جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک مظہر ہے کہ ایک جانور جو ایک سال نر رہتا ہے اور دوسرے سال جو ہے وہ مادہ بن جاتا ہے امام ابن اسیر جو ہیں چھ سو تیرہ ہجری میں اس بات کا ذکر کیا انہوں نے کہ میرے ایک دوست نے خرگوش کا شکار کیا جب اس نے اس خرگوش کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس میں عضو مخصوص بھی ہے اور ایک شرمگاہ بھی ہے چنانچہ پھر لوگوں نے جب اس کا پیٹ چاک کر کے معاینہ کیا تو دونوں چیزوں کے موجود ہونے کی وجوہات جو ہیں وہ موجود تھی ابن اسیر نے اس سے بھی ایک تعجب خیز دوسرا واقعہ نکل کیا کہ ہمارے ایک پڑوسی کی لڑکی تھی جس کا نام صفیہ تھا جب اس کی عمر پچی سال کی ہوئی تو اس کے مردانہ عضو مخصوص نکل آیا پھر اس کے بعد اس کے داڑی کے بال بھی نکل آئے چنانچہ اس میں دونوں جنسوں کے عضو مخصوص جو ہیں وہ جمع ہو گئے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں یہ مثال کے طور پر انہوں نے امام ابن اسیر نے اس کا ذکر کیا ہے خرگوش کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آنکھیں کھول کر سوتا ہے جب شکاری آتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی دیکھ کر یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ جاگ رہا ہے تو وہ واپس چلا جاتا ہے خرگوش کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ جب یہ دریا دیکھتا ہے تو مر جاتا ہے چنانچہ اسی لیے اکثر دریا کے کنارے یہ پائے جاتے ہیں امام دمیری رحمت اللہ تعالی نے اس بات کی تردید بھی اپنے طور پر کی ہے اور عرب کا یہ نظریہ ہے کہ خرگوش جو ہیں ان سے جنات جو ہیں وہ دور رہتے ہیں خرگوش کا شریح حکم کیا ہے تمام علماء کرام کے نزدیک خرگوش کا گوشت کھانا جو ہے یہ حلال ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی نے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے مقام مرز زہران میں شکار کے لیے ہم جا رہے تھے تو ایک خرگوش ہم نے دیکھا اور اس کا ہم نے تعاقب کیا چنانچہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے دوڑ کر اس کو پکڑ لیا پھر اس کو ابو طلح کے پاس لے آیا ابو طلح رضی اللہ تعالی نے اس کو زباہ کیا اور اس کا ایک سرین اور دونوں رانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجی چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا حضیث مبارکہ سے یہ بات روز روشن کی طرح آیاں ہوتی ہے کہ خرگوش کھانا جو ہے یہ جائز ہے اس حضیث مبارکہ کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے اور امام ترمزی رحمت اللہ تعالی نے خصوصی طور پر اپنی اپنی کتب میں ذکر فرمایا خرگوش کا گوشت کھانا جو ہے یہ حلال ہے جائز ہے کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خرگوش کو تناول فرمایا خرگوش کی طبی خاص جو ہیں وہ مختلف ہیں جاہز نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اہلِ عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی شخص خرگوش کے ٹکھنے پہنے رہے تو اس پر نگاہِ بد اور ساہر یعنی جادو جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتا اس لئے جنات جو ہیں وہ خرگوش کے قریب نہیں آتے یہ بھی ایک بات ہے کہ جنات جو ہیں وہ خرگوش سے دور رہتے ہیں اگر کسی شخص کے شفا پا جانے کے بعد کسی عضو میں ارتاشی کیفیت پیدا ہو گئی ہو تو ایسے شخص کو خشکی کے خرگوش کو بھون کر اس کا دماغ کھانے میں دیا جائے تو نہیت مفید ثابت ہوگا اگر کوئی شخص دو چنے کے برابر خرگوش کا دماغ لے کر نصف رتل کے چھٹے حصے کے برابر گائے کا دودھ لے کر استعمال کرے تو اس نسخے کے عمل پیرا ہونے والے شخص پر بڑھاپے کے آثار پیدا نہیں ہوں گے اگر کوئی عورت نر خرگوش کے انفاہ کو پی لے تو اس کے نر اولاد پیدا ہوگی اسی طرح اگر کوئی عورت جو ہے وہ مادہ خرگوش کے انفاہ کو پی لے تو اس سے لڑکی پیدا ہوگی اگر خرگوش کی مینگنی یا گوبر جو ہے اس کو کوئی عورت باندھ کر لٹکا لے تو وہ عورت حاملہ نہیں ہو سکتی بکرات نے یہ لکھا بکرات جو ہے یہ مشہور قدیم اعتباہ میں سے ہیں اور یونان کے جزیرہ کوس میں چار سو ساٹھ قبل مسیح میں یہ پیدا ہوئے تو انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ خرگوش کا گوش جو ہے وہ گرم خوشک ہوتا ہے پیٹ کو وہ صاف رکھتا ہے اور پشاب اچھی طرح کھل کر آتا ہے اور وہ خرگوش اچھا سمجھا جاتا ہے جسے کتے نے شکار کیا ہو تو یہ مٹاپے کے لئے بھی ازدرابی حالت میں نفع بخش ہوتا ہے خرگوش کے بہت سارے طبی فائد ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر خرگوش کا دماغ بھون کر فلفل یعنی سیاہ مرچ کے ساتھ ملا کر کھایا جائے تو راشہ کے لئے یہ مفید ہے بعض خرگوش کا گوش خوشک ہوتا ہے اس لیے کہ انہیں چرنے کے لئے ایسی جگہ چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں پانی میں گاز پونس وغیرہ رہتی ہے جس سے ان کے گوشت میں خوشکی پیدا ہو جاتی ہے بنسبت ان خرگوشوں کے جن کو گھر ہی میں چرائیا گیا ہو امام کذوینی جو ہیں وہ ایک نسخہ لکھتے ہیں کہ اگر ایک دانک خرگوش کے دماغ میں دو چنے کفور ملا کر کسی کو پلا دیا جائے تو جو بھی اس شخص کو دیکھے گا تو وہ محبت کرنے لگے گا اور اگر کوئی عورت اسے دیکھ لے گی تو وہ عاشق ہو جائے گی یہاں تک کہ ایک ساتھ رہنے کے لئے مطالبہ کرے گی خرگوش کا خون اگر کوئی عورت نوش کر لے تو وہ کبھی بھی حاملہ نہیں ہو سکتی اسی طرح اگر اس کے خون کو سپید داؤں اور جائیوں میں لگایا جائے تو وہ جائیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور سپید داؤں جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اگر کوئی عورت خرگوش کے دماغ کو کھا کر اس میں سے پھر تھوڑا اپنی شرم گاہ میں رکھ لے بعد میں شوہر سے صحبت کرے تو وہ عورت انشاءاللہ حاملہ ہوگی اسی طرح اگر اس کے دماغ کو لے کر بچوں کے مسوڑوں میں لگا دیا جائے تو ان کے دانت جلد تر نکل آئیں گے یعنی بچوں کے اگر دانت جو ہیں انہیں نکل رہے ہیں تو مسوڑوں پر خرگوش کا دماغ جو ہے ہلکا سا مل دیا جائے تو اس سے دانت جو ہیں وہ بچوں کے جلد نکل آئیں گے اگر کوئی شخص خرگوش کے خون کا سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھوں میں کسی قسم کے بال نہیں آئیں گے اگر خرگوش کے پتے کو گھی اور عورت کے دودھ میں ملا کر بطور سرما استعمال کریں تو اس سے آنکھوں کے پھولے اور دیگر زخموں سے نجات مل جاتی ہے خرگوش کے خون کو جسم کے کالے داؤوں میں لگایا جائے تو اس سے بھی اس کی شکیت دور ہو جاتی ہے ایک اہم بات خرگوش کے حوالے سے کہ خرگوش جو ہے اگر کوئی بندہ بستر میں پشاب کرنے کا عادی ہو گیا ہے بار بار اسے ایسا آرزہ لاحق ہوتا ہے تو خرگوش کا گوشت پبندی کے ساتھ کھانا جو ہے اس کے لیے مفید دے ثابت ہوگا ارستو نے بھی خرگوش کے حوالے سے لکھا کہ اگر خرگوش کے پنیر مایا کو سرکے میں ملا کر نوش کیا جائے تو سامپ کے زہر کے لیے یہ مفید دے عمل ہے اسی طرح اگر اسے ایک لوبیا کے برابر نوش کرائیں تو چوتھیہ کا بخار جاتا رہے گا لیکن اگر ایک درہم کی مقدار پلائیں تو ولادت آسانی سی ہوگی اسی طرح اگر اس کے پنیر مایا کو ختمی میں ملا کر زخم پر رکھ دیا جائے تو جس میں کیل وغیرہ پھانس گئے ہوں تو وہ کیل انشاءاللہ جلد تر نکل جائے گا اور اسی طرح اسی عمل سے بدن سے کانٹا بھی نکل جائے گا اگر خرگوش کے گوبر کو ہمام یعنی عوصل خانے میں دھونی دے دیں تو پھر جو بھی اسے سونگے گا تو اس سے گوز نکلے گی